وقت آئے ان لوگوں کو چھڑا جائے ان سے بات کیجئے کس کے پاس ہے پہلا سوال اسلام علیکم جوالیکم اسلام کیا نام ہے بھائی محمد عصد ظلفکار کیا نام ہے محمد عصد ظلفکار محمد عصد ظلفکار کیا کرتے ہیں عصد میں انجینئرنگ کر رہا ہوں سیکنڈر میرا سوال آمیر بھائی سے ہے کہ آپ پاکستان کی طرف سے جب ٹیسٹ کھیل رہے تھے تو آپ نے دیسے ریٹائیمنٹ لی کہ آپ نے کہا کہ میری بوڈی افورڈ نہیں کرتی ہے لیکن آپ دو ہر بھائیس میں کاؤنٹی کھیلنے کے لیے گئی انگلینڈ وہاں پر آپ کی بوڈی افورڈ کر رہی تھی ہے سب کچھ بلکل کر رہی تھی کیونکہ جب دو ہزار سولہ کے بعد سولہ میں میں آیا کھیلا ہو تو میں چار سال لگاتار کھیلا رائی اور ورلڈ میں میرے سب سے زیادہ اوورز تھے اس ٹائم دوڈ پلائنگ پائی پیئرز جب میں چار سال کنسسٹنٹ کھیلا دو ہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ بولنگ میں نے کیوئی تھی کیونکہ اس ٹائم بھی یہ پہلا پلائر میں تھا جب میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ پلائر کی جانا ہمارا بنچ ایسا ہونا چاہیے کہ ریسٹ ملتا رہے ریکاوری روٹیشن پولیسی ہونے چاہیے اس ٹائم میں پہلا پلائر تھا جس نے آواز اٹھائی دی اور دو ہزار اٹھارہ میں ہی جب انگلینڈ میں ہم سیریز کھیل رہے تھے میں واحد پلائر تھا جس کی سب سے زیادہ ٹریٹمنٹس ہوئی تھی top of the list میں تھا جب آپ پانچ سال کرکٹ نہیں کھیلتے چار سال لگاتار کھیلتے ہو تو آپ کی بوڈی بریک ہوتی ہے دو ہزار انیس کے بعد جب میں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی تو میں اپنی بوڈی کو ساتھ ساتھ ریڈی کرنا شروع ہو گیا گھر تو نہیں بیٹھنا نا ساتھ آپ نے ٹریننگ کرنا کیونکہ آپ جب ٹیسٹ کرکٹ بھی ایک فورمیٹ نہیں کھیل رہے آپ کو بریک ملتی ہے بیج میں پھر ابھی جو دو ہزار بیس کی بات کیونکہ جب میں نے دو ہزار بیس میں ریٹائرمنٹ دی میں اور کوئی کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا پھر وہ جو سال تھا میں نے اپنی بوڈی پر کام کیا ٹریننگ ڈائٹ ڈائٹ ایوریتنگ تو میں ٹیسٹ کرکٹ کو پسند کرتا ہوں تو اسی لیے میں نے فور ڈے دوبارہ کھیلنا شروع ہوئی ہے ورنہ کوئی قیامت نہیں آئی ہی تھی کہ میں نے فور ڈے کھیل لیں فور ڈے کرکٹ ہی آپ کو اصل کرکٹ سکھاتی ہے جب میری بوڈی نے لگا کہ میں تین چار فور ڈے کرکٹ کھیل سکتا ہوں اپننگ گیمز تو وائی نور تو میری بوڈی نے اجادت ہی میں کھیل رہا ہوں تو وائی نور ٹیسٹ کرکٹ اگن کیونکہ ریٹائر ہو وہی تو کہہ رہا ہوں آپ تو ریٹائر ہیں مگر ریٹائر ہونے والی حالت تو نہیں ہے آپ کی یہ تو نہیں ہے تو کرکٹ تو کھیل رہو رہا ہمارے دل کی خواہش ہے نہیں پتہ ہے کہ ہم بھی اس وقت بورڈ میں تھے جب انہوں ریٹائرمنٹ کا لان کیا تھا تو پورا بورڈ نراز ہوا تھا ایون کے وسیم اکرم نے بھی کہا تھا کہ ان کو ابھی پاکستان کی ضرورت ہے ان کو بھی ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے تھا تو آپ نے بھی کہا تھا آپ نے فون کیا تھا نہیں نہیں وہ نہیں دیکھے ان کا اپنی ڈسین ہوتا ہے ہم ایزے پلیئر میں پتہ ہوتا ہوتا ہے میں نے جب ڈسین لیا تو مجھے پتہ ہوتا ہے بندے کی فیلنگ ہوتا ہے اس وقت جو ریزن تھا وان آف دہ ریزن کیونکہ کرونا ابھی آیا نہیں تھا 20, 22, 23 ورلڈ کپ وائیڈ بول کے لگاتار ہونے تھے اور آپ ہی آپ پبلک ہی میں سوشل میڈیا ہم بھی پڑھتے ہیں یہ تو سپنر بن گیا ہے اس کو تو پیس نہیں آرہی یہ تو فٹ نہیں لگ رہا تو انجریز جب ہوتی ہیں تو بولر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرتا ہے کہ یار مجھے انجری نہ ہو جائے میں ٹیم سے باہر نہ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب انجریز بڑھتی ہیں ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں اگلے تین ورلڈ کپ کیونکہ میرے مائن میں تھا تین ورلڈ کپ اگر میں ابھی سے باہر ہو گیا تو میرے یہ تین ورلڈ کپ بھی گئے سوال ہے کوئی سر میرا سوال آپ چاروں سے ہی ہے کہ آپ کی فیوریٹ نووی کونسی ہے بہت پیارا سوال ہے بھائی آمیر بھائی مووویز دیکھنے کا تو آپ کو شوق ہے میں نے دیکھا ہے آپ کا گھر سینما بھی بنایا ہے جو موسٹ فیوریٹ تھی میری کیونکہ میں نے پہلی دفعہ وہ سینما میں دیکھی تھی آوارہ پان لیکن پاکستان میں میری مولا جات جو بھی ٹو آئی ہے رزاق بھائی آپ تو مدوبالہ کے فین ہیں سب کو پتا ہے یہ ہے آپ کو جب کچھا گیا ہے میں نہیں ان کو مانے کے میں مت رہا فلم وہ ہوتی ہے جس سے آپ کو کہ لیسن ملے لیسن لگ جائے ہیں لیسن ملے کبھی خوشی کبھی غم ہائے تمہیں کیا لیسن ملا کبھی غم سے اس میں آپ کو بتائے گی ہے کہ فیملی کتنی امپورنٹ ہوتی ہے ماں باپ کا رشتہ کیسا ہوتا ہے اور بیٹے کا ماں سے کیسا ہوتا رشتہ تو وہ بڑی اچھی لگی آپ کی کبھی خوشی کبھی غم ہاں بھئی آمیر کبھی خوشی کبھی غم میری یہ بٹا انگریزی ایک مووی ہے سینڈ آف اومن وہ مجھے بہت پسند ہے ابھی تک بہت پسند کئی بار دیکھی میں نے اسلام علیکم بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا علی حسنین علی حسنین جی علی کیا کرتے ہیں آپ آئی سی ایس فزیک سیکنڈ یئر کا سٹوڈنٹ ہوں آئی سی ایس فزیک سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ سوال کریں ان لوگوں سوال میرا آپ سے ہے کہ ٹرکٹ میں تو ریٹائرمنٹ چلتی رہتی ہے کیا آپ پوسٹنگ سے ریٹائرمنٹ لینا چاہیں گے اگر لینا چاہیں گے تو کب لیں گے ابھی سے ابھی سے اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے دوست ٹھیک آپ سنا ہے تابعی شنگ سے میں ٹھیک ہوں یار وہ ہی چل رہا ہے اپنا کیا کرتے ہو میں آئی سی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں میں کوڑا قریب کرلو آئی سی ایس اور نام کیا رکھا ہوئے دانیال دانیال سوال پوچھو آپ سے ہے اگر آپ حسنہ ہوتے تو کیا ہوتے میں نوکری پیشہ ایک عام آدمی ہوتا یار حسنہ ہوتا تو یہی ہوتا باقی ایک باپ ہوتا باپ ہوں وہ ہی ہوتا آجو میہ اسلام علیکم کیا نام ہے ٹھیک نام کیا ہے میرا فیصل فیصل کیا کرتے ہو میں پری میڈیکل فرسٹ یور سوال میرا کوسچن ہے اماد بھائی سے کہ ریسنٹلی آپ کی اور محمد آمیر بھائی دونوں کی سٹیٹمنٹ آئی کہ بابا ٹی ٹوانٹی میٹیریل نہیں ہے مگر سات مہینے پہلے نیوزیلینڈ کی سیریز ہوئی تھی جب تو بابا نے سنچری سکور کی اور پی سی بی کے یوٹیوب چینل پہ آپ کا انٹرویو بھی آیا تھا اور آپ نے اس اننگز کو ون آف دی بیسٹ اننگز کا تھا تو وہ تھی بھی ٹی ٹوانٹی کی اننگز تو ایسا گیا ہوا کہ سات مہینوں میں آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا بھلا سوال کر گیا نلکا ہاتھ ہی چھڑ گیا نلکا جواب 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 اچھا جواب لیکن اس ٹی ٹوانٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ منت بائی منت کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اس ٹائم جو بابا نے اننگ کھیلی تھی وہ ایک بیسٹ اننگز اور بابا کی ٹی ٹوانٹی بہت اچھی اننگز ہے یہ نہیں کہ نہیں اننگز ہمارا جو پوائنٹ تھا خیر ہم ونڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں زیادہ تو ونڈے کرکٹ کا پوائنٹ تھا جب ٹی ٹوانٹی کی بات آئی گی نا تو اس وقت ڈیفرنٹ ایک سینریو ہو جاتا ہے کہ پاور پلے کیسے یوز کرنا ہے اور ہم یہ نہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بابر کو نکال دو سائیڈ پر رکھو نہیں کہا ہم نے کہا نمبر نیچے کرلو جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ٹیم کو ہے نا ماں کپتان ماں جا کے کرے اگر تین نمبر ہے چار نمبر ہے کیونکہ وہ اس کیلیبر کا پلے رہے کہ وہ سپنر کو بھی اچھا کھیلتا ہے پاس بولر کو بھی اچھا کھیلتا ہے اور ہم نے ایز ای اوپنر بات کی تھی میں ہمیشہ امپیکٹ کی بات کرتا ہوں میں فخر اور سائیم کو لوں گا ایز اوپنر میں تو رزوان اور بابر کو اوپنر بھی نہیں رکھوں گا اگر آپ میرے سے بات کریں میں تو سائیم اور فخر کو کروں گا کیونکہ کپتان ہمیشہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ چھے اوور کیونکہ ٹی ٹونٹی کے جو بارہ اوور ہوتے ہیں نا چھے اوور بولنگ کے اور چھے اوور بیٹنگ کے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ کپتان یہ دیکھتا ہے جو آج کل کی کرکٹ ہے آپ اوپنرز ایون ونڈے میں دیکھ لو روہیت اور شمبن گل کیا کر رہے ہیں پنٹنڈی کوک کیا کرتا ہے وہ اوپر سے مارنا شروع کر رہے ہیں ویرات اس لیے سینسریہ بناتے ہیں آرام سے کیونکہ اوپر سے کھیل کے جب اتنا ٹائم ملتا ہے تو آپ کو اوپر سے پاور پلے میں امپیکٹ چاہیے ہوتا ہے تو سائیم اور فخر جو وہ امپیکٹ پلےئر ہیں میں آپ کو ایک جنرل بات کرتا ہوں ایک عوام کو ایک بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں پاور پلے کا مطلب جو ہوتا ہے پاور ہیٹنگ ہوتی ہے پاور پلے نہیں ہے پاور ٹچ پلےئر ہے جو کلاس پلےئر ہوتے ہیں ٹچ پلےئر باور ٹچ پلےئر ہے اور ٹچ پلےئر کم ہی ہوتے ہیں دنیا میں لیکن جو یہ فارمیٹ ہے نا ٹی ٹوئنٹی اس کے لیے آپ کو پاور کی ضرورت ہے فرسٹ اس کے بعد ٹچ اس وقت آتا ہے جب آپ کے آؤٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو ری گروپ کرنا ہو تو یہ چیز اگر بابر کو اوپن کرنی ہی ہے کہیں پہ بھی کرنی ہے تو اس کو ٹچ کے ساتھ پاور بھی لانی پڑے گی ٹچ میں پاور لانی پڑے گی رزاق بھائی ہلکا پھل کا ٹچ رہزی بھائی آپ ٹچ پلےئر تھے یا پاور پلےئر دونوں بڑی بڑی دیر بل پاور ایک 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 منٹ کی آپ کو ٹی ٹوئنٹی نہیں تھے ایک گھنٹا دو منٹ کی ایک گھنٹا دو منٹ کی انٹرنل جوک سکتے ہو رہے انٹرنل جوک سکتے ہو رہے آپ نہیں سمجھے گے دستل نا یہ جو پاور ہٹنگ کی بات کر رہے ہیں پاور ہٹنگ آپ کی نا ویل پاور کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہے جب آپ کھڑے ہوکے جب آپ کو پتہ ہے نا کھڑے ہوکے آپ چھکا مات سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ پہ کھیل سکتے ہیں صحیح بات یہ ہوتی ہے ایک ویل پاور ہوتی ہے جس بیٹسمن کو یہ ڈر ہے کہ جب میں بلہ اٹھاؤں گا تو اٹھ ہو جاؤں گا تو وہ کبھی پاور ہٹر نہیں ہو سکتا اور کھڑے ہوکے شاڑ کھیلنا یہ ہر بندے کے کام میں ہوتا ہے ہم نے ملرز کو دیکھا ہے ملر رہے ہیں ملر رہے ہیں بولنا تھا کہ نہیں ہے ہاں کیا ہوگیا اس نے کھڑے ہوکے یہ ٹیکنیک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے کہ بیٹسمن روکی جا رہا ہے ایک دن میں اس سے وولی بول نظر آتی ہے تو وہی سے کھڑے ہوتے اسے چھکا مار دیتا ہے یہ ہوتی ہے کلاس یہ جو کلاس ہے نا اس کو پاور ہٹنگ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کر رہے ہیں باب رازم کی تو وہ ٹچ پلیئر ہے اگر اس کو ایسا بول ملے گا چھکے یا اللہ تو وہ کوشی کرتا ہے مڈاؤن مڈاؤں پھر سنگل کرنے کی ٹھیک ہے پاور ہٹنگ یعنی کھڑے ہوکے مار سکنا اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے دوست زیااللہ اکبر میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام زیا بنا اس کے علاوہ جا کرتا ہوں انٹر تو تم کرتے ہی ہو یہ تو تم سے ہو ہی رہا ہے اس کے علاوہ کچھ کرتے ہو کچھ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہلتے بھی نہیں سوال کر لو امر بھائی سے ایک کوششن ہے کہ امر بھائی کا اگر دوبارہ موقع دیا جائے ٹیم میں اس وقت کی صورتحال کے مطابق کہ شاہنشاہ شاہنشاہ افریدی کیپٹن ہے اور سوشل میڈیا ایک کمپینٹ چلائی جا رہی ہے کہ آمیر بھائی اور شاہنشاہ افریدی کے درمیان ایک بہت اختلاف ہے تو آمیر بھائی کھیلیں گے وہ بیسی ریپورٹ نہیں انہوں نے واضح کر لیا میں نہیں کھیلوں گا آٹھارہ آزار بار پوچھ چکا مجھے تین سال ہو گیا ریٹائرمنٹ دیئے ہوئے اور اب ہیں جنگسٹرز آگے میں کافی ہیں نسیم ہے شاہین ہے حارس ہے زبان ہے زبان ہے تو اب ہو گیا پشتائے کیا خوت اسلام علیکم مباشر علی کیا کرتے ہیں مباشر میں بھی سوشل سائنس کے سٹوڈنٹ ہوں تم سے میں اچھا سوال ایکسپینٹ کر رہا ہوں کر سکتے ہیں سر آپ سوال اچھا کروں میرا سوال آپ سب سے ہے کہ سر وابریا سر ابھی چیف سلیکٹر بنے ہیں تو وہ افتخار چاچا کو سلیکٹ کریں گے ٹیم میں پہلے چھے چکوں کی وجہ چھے چکے کھائے دے رونے میں کال ملو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے پرسنل انٹریسٹ کے اس پر نہیں ہوتا کہ چھے چکے ہمارے انہیں ہی نہیں سلیکٹ کریں گے اگر افتخار اس وقت دیزر کرتا ہوا تو یہ اس طرح نہیں ہے یہ اپنا واب بھائی جو ہیں آپ دونوں جانتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں ہمارے پنجاب کے سپورٹس منسٹر بھی ہیں واب بھائی اب منسٹر رہیں گے وہ ایسی پوسٹ پہ آتے ہیں ایسی ہی ہے تو آپ ایک انصاف کے قطیر میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے سب کے ساتھ ایک جیسا سنوک کرنا ہے ایک نظر سے دیکھنا ہوتا ہے وہاں پہ دوستی یا لائکن ڈس لائکن نہیں ہونے چاہیے اچھا واب بھائی جو ہے آپ دونوں کیوں کہ ان کے ساتھ کھیلیں آپ کو لگتا ہے کہ وداوڈ انی بائیس سیلیکشن ہوگی یا پھر وہی شکایت ہوں گی جو محمد وسیم سے تھیں جو انزی بائیس سیلیکشن ہوگی بتاؤ کہ ان کا پہلا ایکسپیئرنس ہے یہ ایسی ہی ہوگا آپ بتائیے آپ کی جگہ لینوں نے نہیں نہیں اس کا میں جواب دینا چاہوں گا اس کا جواب میں دینا چاہوں گا دیکھیں آپ اس سیٹ پہ جب آتے ہیں تو آپ کے جو بھی ڈس لین ہوتے ہیں اس کا ریزلٹ گرون بتاتی ہے یہ تو ہے اس چیز پہ بلیو ہونا چاہیے کوئی کوئی کچھ نہ کہے ٹھیک ہے